دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چننے کی ٹیم کی ہار کے بعد جڑے جانے دھونی کو لے کر کچھ ایسا کہا کہ سن کر شاہد آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے دھونی اپنے بیان میں تو آپ کو بتائیں گے ہی پرندو سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے چننے کی ٹیم کسے کھلاڑی کی وجہ سے ہاری نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوستر بائیس کا ایک اور بہتر رومانچک مینی الکلاسی کو مقابلہ چننے اور آرسی بی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا ویسے تو دونوں ہی ٹیموں کے لیے خاص تھا لیکن آپ کو بتا دیں کہ چننے کی ٹیم کو جیت کی زیادہ بھوک تھی خیر دوستو دھونی کی پلٹن نے ٹوز جیتا گیندبازی چونی اور میدان میں آ کر اپنی تھاکڑ گیندبازی سے آرسی بی کی ٹیم کو پریشان بھی کر دیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کولی کے تیس سنڈ اور ڈپلیسز کے آرسی سنڈ سے ٹیم کا اکسو نہری شروعات مل گئی تھی لیکن دوستو کب میں کب یہ تینوں کھلاڑی پاویلین کی طرف لوڈ گئے اور دھونی کا رناؤٹ تو واقعی میں دیکھنے والا تھا جس پر انہوں نے میکسول کو رناؤٹ کیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا کیسے یہ تین وکٹ گھر چکے تھے لیکن اچھی بات یہ رہی آرسی بی کی ٹیم کے لیے کہ میڈل آرڈر میں ان کے سبھی کھلاڑیوں نے بیٹنگ کری وہ پھر مہی پال لوم رور کے بیالس رن ہو 17 گیند میں دنیش کارتک کی 26 رن کی پاری ہو یا پھر رجت پارٹیدار کے 15 گیند میں 21 رن ہی کیوں نہ ہو آپ کو بتا دے کہ سبھی کھلاڑیوں نے مل کر پڑھے اچھے سے آرسی بی کی ٹیم کے سکور کو 170 کے پار پہنچ آیا سکور بورٹ پر دو سو 174 رنوں کا لکشے لگ چکا تھا لیکن اسے بات ہے چیننے سوپر کنگز کی ٹیم کے لیے چنتا کا وشے تو تھا ہی مدان میں آکر دیوون کونوے اور گائک وڈ کی پارٹنشپ نے ایک بار پھر سے بڑی اچھی و سنہری شروعہ چیننے کو بھی دلا دی دو سو کائک وڈ کے 2800 ڈیون کونوے کے 58 رن نے جیت کا بھروسہ تو دلا دیا تھا لیکن اسے توڑ کے رکھ دیا وہ بھی نو تھپا اور ان کے پیچھے پیچھے گئے آمبتی رائیڈو نے دو سو تھپا تو ایک رن پر آؤٹ ہوئے اور رائیڈو تس رن پر موین علی نے سنگھرش کرتے ہوئے 34 رن ضرور بنائے لیکن یہ رن کام کس کے تھے کیونکہ جڑے جگ 3 اور دھونی تو 2 رن پر آؤٹ ہو گئے آلٹیمیٹلی دو سو کوئی اور بلے باز بچا نہیں تھا اور چیننے چاہ کر بھی مقابلے کو نہیں جیت پائی اور 13 رن سے RCB نے میچ کو جیت لیا در سی بات دو سو چیننے تو ہار کو برداشت کر ہی نہیں سکتی اور اس پر اب رویندر جڑے جا نے بھی اپنا بیان دیا ہے اور ٹیم کی ہار کے کارنڈ بتاتے بتاتے دھونی پر بھی کچھ ایسا کہا کہ سنکر سب دنگ رہ گئے تو آپ کو بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی کے لیے جاڑے جا نے اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ہماری ٹیم کے لیے سیزن کے اب تک کی سب سے بڑی ہار ہے حالکہ ہمارے گیندبازوں نے اس مقابلے میں کافی اچھا پرداشن کیا مجھے لگتا ہے کہ اگر RCB جیسی بڑی ٹیم کو آپ کی ٹیم کے کھلاری مل کر 170 رن کے دائرے کے اندر اگر روک دیتے ہیں تو مطلب کیا آپ کے گیندبازوں نے واقعی میں آلشان کام کیا ہے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جب ہم لکشے کو چیز کرنے کے لیے میدان میں اترے تو ہمارے سلامی جوڑی کے بیٹسمن نے بھی بڑے اچھے سے مومنٹم کریئر کر دیا تھا لیکن میڈل آرڈر کے کھلاریوں کی وجہ سے ہم لکشے کو چیز کرنے تو چھوڑیے اسے قریب تک نہیں پہنچنا سوچ پائی تھے اس میں میں خود بھی شامل ہوں اور میں واقعی میں خود کو بھی ہار کے ذمہ دار مانتا ہوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سی ایسکی کی ٹیم کی ہار کے سب سے بڑے کارن سی ایسکی کی ٹیم کے کھلاری خود ہی ہیں یہ ہماری ٹیم کے لیے واقعی میں بہت بڑی ورشمناک بات ہے دونی بھائی نے جب ٹیم کی کمان کو سنبھالا تو لگ رہا تھا کہ اب سی ایسکی کی ریل کی گاڑی اب پٹری پر واپس سے آ جائے گی پرنتو جب تک ہم اپنی گلتیوں کو نہیں ڈھونڈیں گے اور کیول دیکھتے رہیں گے کہ پوائنٹ سٹیبل میں ہم نیچے جا رہے ہیں تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ٹیم کسی بھی میچ کو جیت پائے گی مید ہے کہ سبھی کھلاری بہتر سے بہتر پردشن کریں گے پہتی جلد اور اپنی ٹیم کو جتا کر آگے بڑھنے کا پریاز کریں گے سو جڑے جا نے بتایا کہ کس طریقے سے دھونی تو چاہتے تھے کہ ٹیم جیتے پرنتو کھلاریوں کے خراب پردشن کے چلتے چننے کی ٹیم جیتی نہیں پائی تو اب سبھی کو کیا لگتا ہے دھونی اور جڑے جا میں بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دہنے بات